نمشکر دوستو دوستو میں آج جو جس گھٹنا کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تم بتانا چاہوں کہ جو کمجور دل والے ہیں وہ میری کہانی ملکل نہ سنیں اور ساتھ میں اور جو بچے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو نہ دیکھیں دوستو آج جو میں گھٹنا بتانے والا ہوں یہ گھٹنا ایک بجر کے ساتھ گھٹی تو ہی ہے بڑا آدمی تھا تو دوستو ہوتا ہے کیا کی بڑا آدمی کہیں سسرال میں گئے ہوتا ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کی اس کو آنے کے لئے رات کو کیونکہ اس میں دوستو پیدر راستہ تھا اور اس کو گھر کو آنا تھا اور کیا ہوتا ہے کی راستے میں اس کو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو دوستو پاڑوں میں کیا ہوتا ہے کی جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو آپ کو چار چار پانچ پانچ کلومیٹر در دس کلومیٹر پیدا لانا پڑتا ہے اور ہوتا ہے کہیں کی دوستو وہ جب آدمی گھر کو آ رہا ہوتا ہے تو دوستو اس کو بیچ جیسے پاڑ ہے پاڑوں کی بیچ میں کیا ہوتا ہے اب آ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی گانا کر رہا ہے تو دوستو وہ اور ٹائم بھی رات کے کوئی ساڑھے دس گیارہ بزی کا ٹائم تھا تو جو بڑا آدمی تھا دوستو کہ وہ اس نے سنا کہ کوئی گانا کر رہا ہے وہ گانا بھی کون گا رہا ہے وہ ایک لیڈیز عورت گا رہا ہے اور وہ جیسے جیسے وہ اپنے گھر کو آ رہا ہے تو عورت بھی اس کے ساتھ آگے پیچھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے آگے آگے چل رہی ہے اور وہ گانا گاتی جا رہی ہے اور ساتھ میں اس کی جو گھنگروں کی اور پائل کی آواز چھن چھن کی آواز آ رہا ہے تو دوستو بھوت پریت یا چڑیل ہو کسی کوئی مل جاتے کون ڈرتا اور کوئی ڈرت جاتے اور دوستو جب آپ ایک جنگل کے اندر اکیلے ہو اور آپ کو جب یہ چیز مل جاتے تو آپ کے شریر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو دل کرتا ہے کہ جیسے جو ہارٹ ہوتا ہمارا وہ دل ایسے دھڑکتا ہے کہ ابھی نہ رک جائے اتنی سپیڈ ہوتی اس کی تو دوستو ایسا ہوا کہ وہ انسان بڑا تھا تھوڑا تو اب اس نے دیکھا کہ اب تو دھڑکن تو بہت تیج ہوئی ہے اور ایک عورت اس کے آگے چلی ہوئی ہے اور وہ عورت کیا ہے کہ آگے آگے جا رہی ہے اور گانہ گا رہی ہے تو اب وہ کیا کرے کیونکہ اب تو گھبرا گیا تو دوستو تک کہا کہ سب سے پہلے تو وہ بیڑی لگاتا ہے تو بیڑی جیسے لگاتا تو بیڑی لگاتا ہے تیلی جلاتا تو تیلی ہو جاتی ہے کیونکہ ہوا آجاتی ایک دم کیونکہ وہ جو چڑیل تھی اس کو بیڑی نہیں لگانے دیتی ہے کیونکہ دوستو جب بیڑی لگ جاتی آگ ہوتی ہے تو چڑیل بھا جاتی ہے تو دوستو اس نے بڑی کوشش کی بیڑی لگانے کی مگر وہ تیلی نہیں جلا پایا لاسٹ میں وہ کچھ نہیں کر پایا تو کیا واقعی اس کو بڑے آدمی کو چڑیل نے پکڑ لیا اور جب پکڑ لیا تو اب وہ تو دوستو ساتھ میں شمشان گھٹا تو اب وہ کیونکہ شمشان گھٹ کے ساتھ ہی راستہ جاتا تھا سائٹ سے تو وہ چڑیل اس کو کھینچ کر اس کو شمشان گھٹ کی طرف لیا اور وہ آدمی جوڑ لگا رہا ہے ادھر کی طرف کو تو وہ اس کو ادھر لیا رہی ہے تو ایسے دوستو کافی دیر تک باہن پر دونوں لڑتے جنٹتے رہے ہیں ان میں خوب لڑائی ہوئی خوب کھینچت آنے ہوئی وہ آدمی اس راستے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو ادھر کی طرف کی چھتی ہے تو دوستو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے وہ شمشان گھٹ کے پر تک جاتی ہے تو تو دوستو ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ کیونکہ دوستو بھوت پریت کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے ہیں چوڑیل ہے اس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے آپ ایسے ہی جانا پڑتا ہے اگر آپ آپ اپنی مرجی کرو گے تو وہ آپ کو کہیں بھی توڑ مروڑ کا فیم دیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی لاسٹ میں کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے چھوڑے کھنٹی ادھر کی طرف چل جاتا ہے اور دوستو جیسے وہ شمشان گھاٹ کی طرف لے جاتی ہے تو شمشان گھاٹ کی طرف لے جاتی ہے تو ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شمشان جل رہا ہوتا ہے وہ کسی لیڈیز کا شمشان جل رہا تھا اور وہی لیڈیز جو تھی اس کو شمشان گھاٹ کی اوپر لے جاتی ہے تو وہ دوستو در جاتا ہے اور در کے ہمارے اس کی حالت اتنی کھارا ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ لیڈیز بائی پر بیٹھ جاتی ہے تو اب وہ بھی دیکھتا ہے اور دوستو اس وقت اس کی بڑے آدمی کی حالت پورے جو کپڑے ہوتے تھے اس کے پسینے سے لطھ پتے اور اب اس جو تھے چڑے ہوتے تھے اس نے لال کپڑے پہنے ہوتے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اتنا ڈر گیا تھا اتنا ڈر گیا تھا کہ کیونکہ جب شمشان گھاٹ آگے جل رہا ہے اور ساتھ میں جس کا شمشان جل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھئے با ساتھ کھڑی ہے تو دوستو آپ یہ سوچ کر اندازہ لگا لو اور کہ آپ کے ساتھ آپ کس تتیم ہوں گے اس میں تو وہ آدمی کافی ڈر گیا اور کافی تو دوستو اس آدمی نے کچھ سوچا نہیں اور وہ کافی دیر ماں پر کھڑا رہا ہے دوستو ایسے ہی رات کے ساڑھے دس گیارہ بارہ بجے سے لے کر وہ آدمی بہا پر چار بجے تک اس سوچان گھاٹ کے پاس کھڑا رہا ہے اس عورت کے ساتھ تو دوستو ایسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے سورے چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے برہم عورت کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ ایک دم چڑے لگائے ہو جاتی ہے اور اس میں وہ سیدھا ہی بھگوان جو اس کے دیوی دیویتا اس کو یاد کرتا ہے کہ بھگوان تو مجھے بچا لیں اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا تو دوستو ہوتا ہے کہ وہ ایسے کہتا ہے اور گائیتری منتر کا جاب کرتا ہے اور ساتھ میں ہنمان چالیس سا اس کو تھوڑی بہت آتی تھی اس کا وہ جاب کرنے سٹار کر دیتا ہے اور پھر وہ بہاں سے نکلتا ہے سوچان گھاٹ کی طرف سے اور دوستو بہاں سورت کا گھر ایک کلومیٹر دور تھا اور وہ جاتا ہے دھیرے دھیرے جاتا ہے کیونکہ اتنا ڈرہا ہوتا ہے سہمہ ہوتا ہے تو دوستو ہوتا ہے کہہ کی جیسے وہ جاتا ہے تو ادھر راستے میں اس کو گاؤں کا ایک اور بجرگ ملتا ہے تو وہ بجرگ تھا اس کو آواز مارتا ہے تو کیونکہ اس کا جان پہچان کرتا ہے تو آواز مارتا ہے تو وہ اس کو آواز دیتا ہے دوستو آواز نہیں دیتا ہے اور وہ اس آدم نے سوچا کہ اس نے آواز کیوں نہیں لی میری تو دوستو وہ پھر ایک وار مارتا ہے دو وار مارتا ہے تین وار مارتا ہے اور وہ پھر وہ بجرگ مہیں رک جاتا ہے تو اس کو کچھ بولتا ہی ہے آتا ہے پاس میں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا ہوا اتنے کیوں گھبرائے ہوئے اور اتنی رات کو کہاں سے آئے تو وہ بجرگ کہتا ہے کہ میں رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے آیا تھا ہوا یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں کس لیڈیز کی ڈیتھ ہوئی اور جس لیڈیز کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ لیڈیز میرے کو بہاں سے آتی شمشان گھاڑ کی طرف لے جاتی ہے اور شمشان گھاڑ کی طرف لے جاتی ہے وہ بہائی پر مجھے وہ سیرے ترکے چار بے تک مجھے روپ کر رکھتی ہے اور اب میں نہ تو کچھ کر پاتا وہاں پر اب وہاں پر بس میں نہ جب میں جاتا تھا جو اور لگاتا تھا کہ مجھے آگے جانا ہے پیچھے تو کینہ مجھے کہیں جانے دیتی تھی اور جب میں بیڑی جلاتا تھا تو نہ ہی مجھے بیڑی جلانے دیتی تھی تو دوستو پھر اس نے یہ کہانی اپنی اس بجرگ کو بتائی تو بجرگ نے کہا یہ تو بہت برو آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہوا یہ کہ وہ دوستو وہ بجرگ اپنے گھر پہنچتا ہے سب سے پہلے تو کپڑے کھولتا ہے نہ آتا ہے اور اس کے بعد کیونکہ دوستو جب ایسی چیز آپ کے ساتھ مل جاتی ہے شمشان گھٹ کے آپ جاتے تو نہ آنا جروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ نہ آتا ہے اور سب سے پہلے تو اپنے جو گھر میں دیوی دیکھتے ہیں ان کو پرنام کرتا ہے کہتا ہے کہ آج تو آپ لوگوں آپ نے مجھے بچا لیا تو پھر اس کے بعد دوستو وہ دیوی دیوی دیوتاوں کی مندر جاتا ہے دھوبتی کرتا ہے دھوبتی کرنے کے بعد وہ آگلے دن صبح آنے کے بعد وہ تانتری کے بعد جاتا ہے تانتری کو بتاتا ہے کہ مجھے رات کو ایسا ہوا اور اب وہ مجھے بورت ملی اور اس نے مجھے ایسا کہا تو دوستو پھر تانتری نے اس کا جو ہوتے ہیں جھاڑ پو کرتے ہیں تانتری نے اس کی جھاڑ پو کی اور پھر اس کو بھوٹی بگرہ دی اور تانتری نے اس کو کہا کہ اچھا ہو تمہارے قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے کیونکہ ایسے کیس میں جو لوگ ہوتے ہیں کافی کم بچتے ہیں اور پھر وہ بجورک اپنے گھر آ گیا اور دوستو اب کیا آتا ہے وہ بجورک کے تو گھر آ جاتا ہے اور پھر اس دن رات کو پھر سو جاتا ہے سو گیا ہے اور دوستو کیا آتا ہے کہ رات کو اگلے دن پھر رات کو ساڑھے بارہ دا ایک وجے اس کو آواز ماتے ہیں کیونکہ دوستو وہ جو لیڈیز تھی وہ اس کے ساتھ وہ ہو گئی تھی کیونکہ جو چڑیل تھی چڑیل اس کو وہاں سے لے کر گئے تو اس چڑیل پھر وہ اگلے رات کو اس کو آواز ماتی ہے اس بجورک کو تو اس بجورک کا نام دوستو مہن تھا تو رات کو رات کے بارہ وجے آواز ماتی ہے مہن مہن تو دوستو کی جیسے وہ آواز ماتی ہے اور وہ ایک دم اٹھتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ آواز پہچان لیتا ہے کہ وہ اسی چڑیل کی تھی تو دوستو پھر وہ اس کی ساتھ میں بچے تھے اور ساتھ میں پتنی تھی تو وہ پتنی کو جگاتا ہے تو اس کی پتنی بھی جاگتی ہے کہ کیا ہو آپ ایسے کیوں چلا رہے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ کوئی آواز مار رہے ہیں تو کیونکہ دوستو اس نے یہ جو بات تھی اپنی پتنی کو نہیں بتائی تھی اور پھر وہ آگلے دن صبح جاتا ہے پھر تانتری کے پاس جاتا ہے تانتری کے پاس پھر تانتری اس کا علاج کرتا ہے تو دوستو اس کے بعد وہ برجور کا آدمی ٹھیک ہوتا ہے دوستو یہ جو سچی گھٹنا تھی یہ گاؤں کے ہمارے گاؤں کے مکھیہ تھی اور یہ مکھیہ کے ساتھ گھٹیت ہوئے تھی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس کو لائک کرنا اور چینل کو جروع سبسکرائب کرنا دوستو میں جو بھی گھٹنا بتاتا ہوں سچی گھٹنا بتاتا جن لوگوں کے ساتھ گھٹیت ہوئے ہوتی ہیں دوستو مجھے جھوٹ کہانییں مرانے کا کوئی شوق نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے گاؤں کے عام ہوتی ہیں اور ہر آدمی سو میں سے دس آدمی کے ساتھ ہی گھٹیت ہوئے ہوتی ہیں یہ ہے کہ لوگ سناتے ہیں مگر ہم اس کا بشواس نہیں کرتے ہیں دوستو جب ہم بشواس نہیں کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ گھٹیت ہوتے ہیں تب ہی ہمیں پتا ہوتا ہے دوستو میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں میں سنانے ملا ہوں دوستو میں بھی ایسا ہی آدمی تھا میں نہیں کسی کی بات مانتا تھا میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا مگر ہوا کیا جب میرے ساتھ گھٹیت ہوا مجھے دن میں بھوت ملا رات کو چڑیل ملی تو دوستو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے بشواس ہوا کی سچ مچ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کو مجھ سے ملنا بھی ہو تو میرا نام راج ہے اور بیسے بھی میں دوستو کافی دوست میرے یار دوستو بھی کو پتا ہے جو بھی بتاتا سچ بتاتا ہے جوٹ نہیں بتاتا تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جائے ہن جائے بارد ٹھاکی کیسی ہن کو ژی 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 ڃی ژی 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 موسیقی